اسلام علیکم کلاس نائنٹ آج ہم سٹارٹ کریں ایکسرسائز 2.6 قوشن نمبر 4 ہے سیمپلی فائنڈ رائٹ یور آنسر انری فارم آف اے پلس بی آئیوٹا یعنی ہم نے افٹیکشن میں ہمیں نمبرز دیے جا رہے ہیں ریشنل کمپلیکس نمبرز اب ان کو سٹینڈر فارم اے پلس بی آئیوٹا میں ہم نے کنویٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے ایڈیشن سپٹیکشن اور مللکیشن سیکھ لی ہے کہ ان کو کس طرح ہم سٹینڈر فارم یعنی اے پلس بی آئیوٹا کی فارم میں لے کے آ سکتے ہیں آج ہم ڈیوین کے پروسیجر میں جا رہے ہیں کہ جب ریشنل نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے یعنی مائنس 2 اوور 1 پلس آئیوٹا یعنی یہ فریکشن ہے یہاں پہ ڈیوین ہو رہی ہے تو جب ہمارا ریشنل نمبر ہمارے دی نومنیٹر میں ہوتا ہے تب آپ نے جو سپیشل پروسیجر کرنا ہوتا ہے وہ جو آپ کے دی نومنیٹر میں جو بھی کمپلیکس نمبر نظر آ رہے ہیں اس کا کانجوگیٹ لینا ہے اس کا کانجوگیٹ کیا ہے کہ اس کے آئیوٹا ترم کا سائن چینج ہو گیا تو 1 مائنس آئیوٹا ہے یعنی جو 1 مائنس آئیوٹا اس کا کانجوگیٹ ہے اس سے آپ اس نمبر کو ملٹیپلائے بھی کرو گے اور ڈیوائیڈ بھی کرو گے ٹھیک ہو گیا اب ہمارا نمبریٹر دونوں فریکشنز کے آپس میں ملٹیپلائے ہوگے یعنی مائنس 2 انٹو 1 مائنس آئیوٹا یہ ملٹیپلائے ہوگا اور 1 پلس آئیوٹا اور یہاں سے 1 مائنس آئیوٹا یہ آپس میں ملٹیپلیکشن کر لیں گے یعنی نمبریٹر نمبریٹر کے ساتھ دی نومنیٹر دی نومنیٹر کے ساتھ اب مائنس 2 1 is مائنس 2 مائنس مائنس اگر a ہمارا 1 ہو اور b آئیوٹا ہو تو a پلس b اور یہ a مائنس ب بان رہے تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولا کلوز ہو جاتا ہے a سکیر مائنس b سکیر تو یہاں پہ آپ کے پاس a اگر 1 ہے تو a سکیر میں 1 سکیر آ جائے گا اور b اگر آئیوٹا ہے تو b سکیر میں آئیوٹا سکیر آ جائے گا یہ جو b سکیر ہے اس کی جگہ آئیوٹا سکیر آ جائے گا ہی نہیں دونوں جو ٹارمز ہیں ان کی سکیر آ جائیں گے سینٹر میں مائنس ہو گیا فارمولا کلوز کر دیا ہم نے مائنس 2 پلس 2 آئیوٹا اوبر 1 سکیر 1 ہی ہوتا ہے اور آئیوٹا سکیر ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس 1 یہ جو آئیوٹا سکیر ہے یہ آ گیا مائنس 1 اب نیکس ٹیپ میں مائنس 2 پلس 2 آئیوٹا اوبر مائنس مائنس پلس ہو گیا تو 1 پلس 1 ہو گیا تو مائنس 2 پلس 2 آئیوٹا اوبر 1 پلس 1 2 ہو گیا اب ہمیں سٹینڈرڈ فارم میں الگ الگ A پلس B آئیوٹا فارمیشن چاہیے نا یعنی اس میں کوئی فریکشن نہیں ہے تو اب ہمارے فریکشن میں یہ جو نمبر آ رہا ہے اس کو دونوں نمبر کے ساتھ یہ دونوں اس کے جو ریل پارٹ اس کے ساتھ بھی سیپرٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ایمیجنری پارٹ اس کے ساتھ بھی سیپرٹ کر لیتے ہیں مائنس 2 ہو جائے گا پلس 2 آئیوٹا ہو جائے گا اب 2 آئیوٹا یہاں پہ کٹنگ کر رہا ہے 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 آئیوٹا رہ جائے گا جو بعد میں سیمپل آئیوٹا ہے ہمارا یہی آنسر آ جائے گا پارٹ 2 میں ہمیں نومیلیٹر میں بھی ایک کمپلیکس نمبر دیا اور دی نومیلیٹر میں بھی لیکن آپ نے کانجوگیٹ پھر بھی دی نومیلیٹر کے لینا ہوگا اس کا کانجوگیٹ کیا آئے گا 4 آئیوٹا 4 آئیوٹا it means ہمیں جب اس نمبر کو ملٹی پلائی دیوائیڈ کروانا ہے تو وہ نمبر آپ کے پاس 4 پلس آئیوٹا 4 4 پلس آئیوٹا یعنی دی نومیلیٹر کا کانجوگیٹ ہم نے لے دیوائیڈ بھی دیوائیڈ میں یہ دونوں نمبر آپس میں ملٹی پلائی ہوں گے دونوں کمپلیکس نمبر ہیں تو اس کی ملٹی کیشن میں ہمارا جو نمبر 3 کا رول جو ہم نے یوز کی پچھلے لیکچر میں جبکہ دی نومیلیٹر میں آپ کے پاس جو ابھی ہم نے پارٹ 1 میں کنسپٹ یوز کی ہے ای پلس بی ای مائنس بی وہی چیز یوز کرنی ہوگی اب نمبر میں نمبر 3 کی طرح ان دونوں کمپلیکس نمبر کو ملٹی پلائے کرنا ہے تو یہ ریال پارٹ ان دونوں سے ملٹی سکیئر آجائے گا مائنس آیوٹا کا سکیئر دونوں نمبر آپ کو دی جارے ہیں ان کے سکیئر ہو جائیں گے سنٹر میں مائنس خسائن اب نیکس آپ کے پاس آیوٹا سکیئر میں یہاں پہ مائنس ون اور یہاں پہ بھی مائنس ون پوٹ کرنا ہے تو یہ 8 پلس 2 آیوٹا پلس 12 آیوٹا پلس 3 آیوٹا 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 سکیئر ہوتا ہے 4 ملٹیپل ہے 4 that is equal to 16 آیوٹا سکیئر میں ہم نے آیوٹا 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 یہاں پہ 8 آیوٹا 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 دونوں آیوٹا 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 5 پلس 14 آیوٹا 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 فریکشنز ہیں لیکن ہمیں دونوں کے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ان کا LCM لے لیں گے LCM یعنی کہ جو ان کا common denominator ہے وہ ون ٹائم لکھتے ہیں اور دونوں numbers کو subtract کروا دیں گے اب subtract جب ہم نے کرنا ہے تو یہ question number 2 کا سارا concept use ہو گیا minus 4 minus iota ہو گیا یہاں پہ نیجے 3 plus iota جو common iav ہے اب یہاں پہ 2 minus 4 کیا real part آپ اس میں subtract ہو رہے ہیں تو minus 2 answer آئے گا اور minus 6 iota minus iota minus 7 iota ہے over 3 plus iota اب یہ question اس formation میں آگا ہے کہ جس کو ہم اس کا conjugate لے کے multiply اور وہ سارا concept use کر سکتے ہیں so minus 2 minus 7 iota over 3 plus iota multiply 3 minus iota 3 minus iota اب minus 2 minus 7 iota کو multiply کرنا ہے 3 minus iota سے اسے fraction کے نیچے 3 plus iota اور 3 minus iota اب نومیریٹر میں سیم پچھلے والے question کا concept minus 2 3s are minus 6 minus 2 minus iota plus 2 iota 7 3s are 21 minus 21 iota minus minus plus 7 iota square last پہ ہو جائے گا اور denominator میں again 3 square minus iota square اب یہاں دو پزیشن میں iota کے نظر آ رہا ہے وہاں پہ minus 1 put کرنا ہے minus 6 2 iota minus 21 iota plus 7 into minus 1 over 3 square ہمارے پاس آ جائے گا 9 minus iota square کی جائے گا minus 1 put کیا minus 6 plus 2 iota minus 21 iota minus 19 iota آ جائے گا مارے پاس اور plus minus minus 7 minus 7 اور denominator میں 9 plus 1 ہمارے پاس آ جائے گا اب real part minus 6 minus 7 add کرنے minus 17 in کا انصر ہے اور minus 9 iota complex part اور 9 plus 1 10 اب یہ جو ہمارے پاس fraction میں آ رہا ہے 10 اس کو minus 17 کے نیچے بھی لے جاتے ہیں اور minus 19 over 10 iota یہ آپ کا final answer آ گیا next 5 part میں تھوڑا سہ لگ ہے کہ آپ کے پاس whole square میں آ رہا ہے لیکن ہم کیا کریں گے bracket کے اندر سارا rationalize والا یہ جو multiply divide ہم نے conjugate کے ساتھ کی ہے وہ سارا کام کر لیں گے اور then at the end minus square minus iota اور اس کے conjugate جو one minus iota اس کے conjugate one plus iota بن رہا ہے جس سے ہم نے multiply بھی کیا اور divide بھی کیا whole square اسی طرح بھی آ رہا ہے اب one plus iota نے multiply ہونا ہے one plus iota سے اور fraction میں one minus iota ہے اور one plus iota ہے اور اس کے whole square اسی طرح ہی ابھی ہم لے کے چل رہے ہیں one plus iota اور one plus iota کیسے multiply ہوگا one one is one one iota is iota iota one is iota 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 square آجے اور fraction میں one square minus iota square آجے اور whole square اسی طرح جا رہا ہے اب iota square ان دونوں جگہ پہ ہم نے minus one put کرنا ہے one iota iota two iota ہوگئے اور plus into iota square minus one value put کی ہے one square one ہی ہوتے اور iota square minus one value put کی next step میں one plus two iota اور جو last plus minus one ہو چکے ہے minus one ہوگئے one minus one cancel out ہو چکے ہیں یہ آپ کے چونکہ آپ کو standard form a plus b iota کی formation میں لے کے آنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں b iota یہ والی formation اس طرح کی نہیں جس آپ کو real part a دیا ہے تو اس کو خود سے zero iota کی formation میں لیں so that is the answer question number six میں دو complex numbers نظر آ رہے ہیں یعنی کوئی single ہوگا تو ہم اس کو rationalize کر سکتے یعنی وہ conjugate لے اس کو multiply divide کر لیکن دو نمبر ہیں تو پہلے ان دونوں کو simplify کر لیتے ہیں ان دونوں کی مل جائے گا اس کو دین ہم solve کر یں گے اس طرح کر باتی ہوں آپ کو 1 over 2 1 is 2 2 is minus 2 iota 3 1 is 3 iota 1 is 3 iota plus minus minus 3 iota square اب d nominator میں یہاں پہ ہمیں iota اس کے نظر آرہ ہے اس کی جگہ ہم minus 1 put کریں گے minus 2 iota plus 3 iota minus 3 into minus 1 so یہاں پہ ہمارے پاس 1 over 2 plus minus minus 3 iota minus 2 iota plus iota minus minus plus 3 1 is 3 2 اور 3 ملا کے 5 یعنی یہ اب ہماری formation standard فارم ہے اب اس کی fraction میں آ چکے اب اس چیز کو ہم نے 5 minus iota سے ہم multiply بھی کروانے یا divide بھی کروانے 5 minus iota جب 1 سے multiply ہوگا تو itself 5 minus iota ہی آ جائے گا جب کہ fraction میں 5 plus iota اور 5 minus iota ne multiply کرنا ہے جو پچھلے questions کی طرح یہ ہمارا concept ہو جائے 5 square minus iota square اب denominator میں جیسا iota square تو اس کی جگہ minus 1 put کرنا ہے 5 square ہوگا 25 minus into minus 1 minus minus plus ہو جائے 5 minus iota over 25 plus 1 جو then 5 minus iota over 26 ہو جائے گا جس کو ہم 5 over 26 minus iota over 26 separate کر کی ہمارا final answer یہ standard farmer میں آجائے گا